بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے بڑوں نے بتایا اور سب ہی انسان سبھی دھرموں میں یہ بات مانی جاتی ہے جتنے بھی تمام انسان دنیا میں بسنے والے ہیں سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں یہ جلور ہے ان کو الگ الگ دھرموں میں الگ الگ نام سے پوکارا یاد کیا جاتا ہے اور جیسے دن اسلام میں ان کو آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کہا جاتا ہے اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور پہلے خلیفہ اور پہلے رسول آدم علیہ السلام تھے سب ان کے اولاد ہیں اور اللہ نے اس دنیا میں اپنا نظام اپنا جندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لئے رسولوں کو منتخب کیا ہے اور اس دنیا کے اندر قریب سوہ لاکھ لاکھ بھاک نبی تشریف لائے اور ہر کھتے ہر زبان ہر دور میں اللہ کے درانے والے اللہ کی طرح بلانے والے آئے ہیں ان کی آخری میں ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو یہ ایک نیا دھرم لے کر نہیں آئے بلکہ وہی دین قیم وہی آپ نے بھی بولا ہر ایک کا نبی کا قلمہ یہی رہا ہے لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ کے سواء کوئی الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سواء اللہ کے تو جب اللہ ہی صرف عبادت کے اور ہمارے اس دنیا کو بنانے والے اور چلانے والے ہیں تو انہیں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس تمام انسان اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور اس کا بتایا طریقہ صرف اس کے نبی ہی بتا سکتے ہیں کہ نبی کے پاس اللہ کی وہی آتی رہی ہے فرشتوں کی جریہ سے تو اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے بارے میں بہت سے پروینگنڈے کیے گئے ہیں جو کی کچھ جان کر کچھ انجانے میں اس میں سامل ہو گئے ہیں اگر ہم اس پیارے رسول کی تعلیمات سے واقف ہو اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو کہ کتنے پیارے رسول تھے وہ ہر انسان کے لئے وہ اس سے زیادہ محبت کرتے تھے جو اس کی ماں بھی نہیں کر سکتی ہر انسان کے لئے اللہ کے رسول فقر مند تھے کہ میرا ایک ایک امت ہی میرا ایک ایک انسان بھائی کیسے ہی برے کاموں سے بجھ کر نرک سے بجھ کر سرگ میں جانا والا بن جائے اور اسی دستجو میں میں بھی لگا رہتا ہوں کہ کسی طرح کوئی پیغام میں اپنے انسانی بھائیوں کو پہنچا سکوں اور کیسے میں اپنے انسانے بھائیوں کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں مخلصنا طور پر مجھے کسی سے کوئی لیے لالہ سے نہیں ہے کسی طرح کا ایک پیڑا ہے ایک درد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا چاہتا ہوں تھوڑتا حصہ اُن درد کا مجھے مل جائے میں انسانیت کے لئے رہنے والا اور فکر مند ہوں بہت زیادہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اور طوام میرے انسانی بھائی اس شیطان کے چنگل سے بچ جائے اپنے نفس کے ہم جو گلام بنے ہوئے اپنے نفس سے بچ کر اور اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے من چاہے راستے پر ہم زندگی و گزارنے والے بن جائے اسی کی کڑی میں میں آپ کو کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں آپ سے التزہ ہے تو تھوڑا وقت آپ مجھے دیجئے میرے اس درد کو میرے احساس کو سنیے اور پھر بڑے اتمنان کے ساتھ کسی کو فیصلہ کیجئے ہم کسی سنی سنی باتوں پر نہ جائیں ہم کسی پہ سنکالوب ہوگے نہ بنے بلکہ نشپکش ہو کر گئے بڑی اتمنان سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور دائیوان ہیں یہ تھوڑی سی باتیں ہیں جو بڑی محبت کے ساتھ لکھی گئی ہے ہمارے حضرت مولانا کلین صدیقی صاحب کی جو کہ آپ کی امانت آپ کی شیوہ کے نام سے آپ کی شیوہ میں میں ارج کرنا چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں اگر کوئی بات میرے سے گلتی سے نکلی آئے تو میں آپ سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں میرے پیارے پارٹ کو مجھے معاف کر دیجئے میں اپنی اور ساری مسلم برادری کے اور سے آپ سے معافی چاہتا ہوں جس نے اس دنیا کے سب سے بڑے شیطان کے بہے قوم میں آ کر آپ کی سب سے بڑی دولت آپ تک پر نہیں پہنچائی اس شیطان نے پاپ کی جگہ پاپے کی گھنہ من میں بٹھا کر اس پوری سنسار کو جنگ کا میدان بنا دیا اس گلتی کو سوچتے ہی میں نے آج گلم اٹھایا ہے کہ آپ حق آپ آپ کا حق آپ تک پہنچاؤں اور بینہ کسی لالش کے پریم اور مانوطہ کی باتیں کروں وے سچا سوامی جو من کا حال جانتا ہے گواہ ہے کہ اس سچائے کو آپ تک پہنچانے میں اتینت نشتہ کے ساتھ میں سچی ہمدردی کا حق نبھانا چاہتا ہوں ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کہ دکھ میں کتنی راتوں کی میری نین اڑی ہے یہ بات کہنے کی نہیں تھی مگر میری اچھا ہے کہ میری ان پریم بھری باتوں کو آپ پیار کی آنکھوں سے دیکھیں اور پڑھیں اس سوامی کے بارے میں جو سارے سنسار کو چلانے اور بنانے والا ہے سوچ اچار کریں تاکہ میرے من اور میری آتما کو شانتی ملے کہ میں اپنے بھائی یا بہن کی امانت اس تک پہنچائی اور اپنے منشے اور بھائی ہونے کا کرتبے پورا کیا اس سنسار میں آنے کے بعد ایک منشے کے لیے جس سچائے کو جاننا اور ماننا اوشک ہے اور جو اس کی سب سے بڑی جمہ داری اور کرتبے ہے یہ پریم بھری بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں پر کرتی کا سب سے بڑا سچ اس سنسار بلکہ پر کرتی کے سب سے بڑی سچا یہ ہے کہ اس سنسار میں سارے جیووں اور پوری سرشتی اور برہمد کو بنانے والا پیدا کرنے والا اور اس کا پرگھند کرنے والا کیول اور کیول ایک اکیلا سوامی ہے وہ اپنی جات گون اور اگھکاروں میں اکیلا ہے دنیا کو بنانے چلانے مارنے اور جلانے میں اس کا کوئی ساجی نہیں کوئی ایک ایسی سکتی ہے جو ہر جگہ موجود ہے ہر ایک کی سنتا ہے ہر ایک کو دیکھتا ہے سارے سنسار میں ایک پتہ بھی اس کی آگا کے بینہ ہل نہیں سکتا ہر سارے سنسار میں ایک پتہ بھی اس کی آگا کے بینہ ہل نہیں سکتا ہر منصرے کے آدمہ اس کی گوائی دیتی ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو چاہے وہ مورتی کا پوجاری ہی کیونے ہو مگر اندر سے وہ وشوا ستہہ کی پیدا کرنے والا پاننے والا پالنہار اور اصلی مالک تو کیول وہی ایک ہے انسان کی بدھی میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی کہ سارے سنسار کا سوامی ایک ہی ہے کسی سکول کے دو پردھانا چاہ رہے ہو تو اسکول نہیں چل سکتا یعنی ایک گاؤں کے دو پردھان ہو تو گاؤں کی ویوستہ تلپٹ ہو جائے گی کسی دیس کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے تو اتنی بڑی اور ویعاپک کائنات کی ویوستہ ایک سے ادھیک سوامیوں کے دوارہ کیسے چل سکتی ہے اور سنسار کے پربندہ کئی ہستیاں کیسے ہو سکتی ہے ایک دلیل قرآن جو اللہ کی وعنی ہے اس نے دنیا کو اپنی ستیتا بتانے کیلئے یہ دعویٰ کیا ہے ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر قرآن اتارا ہے اس میں یعنی تم کو سندے ہے کہ قرآن اس مالک کا سچا قلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لے آؤ اور چاہو تو اس کام کے لئے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سہائے کو کو بھی مدد کے لئے بلالو یعنی تم سچے ہو انواد قرآن سورہ بکرہ دو تئیس چودہ سو سال کے سے آج تک دنیا کے یوگ کے لے خق ویدوار اور بدی جیوی شود اور ریچرچ کر کے تھک چکے اور اپنا سر جھکا چکے ہیں پر واسطوں میں کوئی بھی اللہ کی اس چنوٹی کو جواب نے دے سکا اور نیو بھوش سے میں دے سکے گا اس تک میں اللہ نے ہماری بدی کو اپیل کرنے کے لئے بہت سی دلیلیں دی ہیں ایک ادھاران یہ ہے کہ یدی دھرتی اور آکاشوں میں اللہ کے آلوہ سوامی اور شاشا کھوتے ہیں تو ان دونوں میں بڑا بگاڑ اور اتپاک مچ جاتا سورے امبیا 21 بات سوشت ہے یدی ایک کے علاوہ کوئی شاشا کیوں شامی ہوتے تو جھگڑا ہوتا ایک کہتا اب رات ہوگی دوسرا کہتا دن ہوگا ایک کہتا چھ مہینے کا دن ہوگا دوسرا کہتا تین مہینے کا ہوگا ایک کہتا سورج آج پچھن سے ادھے ہوگا دوسرا کہتا نہیں پوراک سے ادھے ہوگا یدی دیوی دیتاؤں کو یہ ادھیکار واسطوں میں ہوتا اور وہ اللہ کے کاموں میں بھی بھاگیدار بھی ہوتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ ایک گولان نے پوجہ ارچنا کر کے ورسہ کے دیوتا سے اپنی اچھا منوالی تو بڑے سوامی کے اور سے آدھے آدھا کہ ابھی ورسہ نہیں ہوگی پھر نیچے والے حرطال کر دیتے اب لوگ بیٹے ہیں کہ دن نہیں نکلتا پتا چلا کہ سورج دیوتا نے حرطال کر رکھی ہے سچی ہے کہ دنیا کی ہر چیز گواہ دے رہی ہے یہ سنگتیت روپ سے چلتی ہوئی کائنات کی ویویستہ گواہ دے رہی ہے کہ سنسار کا سوامی اکیلا اور کیول ایک ہے وہ جب چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے اسے کلپنا ایم ویچاروں میں قید نہیں کیا جا سکتا اس کی تصویر نہیں بنے جا سکتی اس سوامی نے سارے مسنسار کے منسیوں کے فائدے اور ان کی سیوہ کے لیے پیدا کیا ہے سورج چاند منسیوں کا سیوہ ہوا منسیوں کی سیوہ دھرتی بھی منسیوں کی سیوہ ہے آگ پانے جاندار اور بے جان دنیا کی ہر وسطو منسیوں کی سیوہ کیلئے بنائی گئی ہے اور اس سوامی نے منسیوں کو اپنا داس بنا کر اسے اپنی اپاسنا کرنے اور آدیس ماننے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے سارے معاملوں کو سچار روپ سے پھرا کرے اور اسی کے ساتھ اس کا سوامی پہ اپاس سے اس سے پرسند ہوئے راجی ہو جائے نیای کی بات ہے کہ جب پیدا کرنے والا جیون دینے والا موت دینے والا کھانا پانی دینے والا اور جیون کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والا وہی ایک ہے تو سچے منسیوں کو اپنے جیون اور جیون سنبھر دی سمس ماملوں کو اپنے سوامی کی اچھا کے انسار اس کا آگیا پالک ہو کر پورا کرنا چاہیے یدی کوئی منسیے اپنا جیون قال اس اکیلے سوامی کا آدیس مانتے ہوئے نہیں گجار رہا ہے تو صحیح ارثوں میں منسیے کہلانے یوگے نہیں ایک بڑی سچائی اُس سوامی اُس سچے سوامی نے اپنی سچی پستق قرآن میں بہت سی سچائیوں میں ایسے ایک سچائی ہمیں یہ بتائی ہے ہر جیون کو موت کا سواد چکھنا ہے فی تم سب ہماری ہی اور لوٹ آئے جاؤں گے قرآن انقبوت تیس ستاون اس آیت کے دو بھاگ ہیں پہلے یہ کہ ہر ایک جیون کو موت کا مجھا چکھنا ہے یہ ایسی بات ہے کہ ہر دھرم ہر ورگ اور ہر اسطان اسطان کا آدمی اس بات پر وشواش کرتا ہے بلکہ جو دھرم کو بھی نہیں مانتا وہ بھی اس سچائی کے سامنے سر جھکاتا ہے اور جانور تک موت کی سچائی کو سمجھتے ہیں کیوں ہاں بلی کو دیکھتے ہی اپنے جان بچا کر بھاگتا ہے اور کتہ بھی سا رکھ پر آتی ہوئی کسی گاڑی کو دیکھ کر اپنے جان بچانے کیلئے تیزی سے ہر جاتا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یادی یادی انہوں نے ایسا نے کیا تو ان کا مر جانا نشیت ہے موت کے بعد اس ایپ کے دوسرے بھاگ میں قرآن کی ایک اور بڑی سچائی کی اور ہمارا دھیان آکش کرتا ہے یادی وہ منصرے کی سمجھ میں آ جائے تو سارے سنسار کا واتاورن بدل جائے یہ سچائی وہ سچائی یہ ہے کہ تم مرنے کے بعد میری اور لوٹائے جاؤں گے اور اس سنسار میں جیسا کرم کروں گے وہ ایسا ہی بدلہ پاؤں گے مننے کے بعد تم مٹی میں مل جاؤں گے یا گل سڑ جاؤں گے اور دوبارہ جیویت نہیں کہے جاؤں گے ایسا نہیں ہے اور نے یہ سچ ہے کہ مننے کے بعد ہماری آتما کسی اور سریر میں پیویس کر جائے گی یہ درشت کون کسی بھی درشتی سے مانو بدھی کی قسوٹی پر کھرا نہیں اترتا پہلی بات یہ ہے کہ آوہ گمن دھرم کا یہ کالپنک ویچار ویدوں میں موجود نہیں ہے بعد میں پرانوں ڈیو مالائی کہانیوں میں اس کا اُللیخ ہے اس ویچاردھارہ کی صورت اس پرکار ہوئی کہ شہسان نے دھرم کے نام پر لوگوں کو اونچ نیچ میں جکڑ دیا دھرم کے نام پر صدروں سے سیوا کرانے اور ان کو نیچ اور تُچھ سمجھنے والے دھرم کے ٹھیکے داروں سے سماج کے دبے کچھ لے ورگ کے لوگوں نے جب یہ سوال کیا کہ جب ہمارا پیدا کرنے والا اشور ہے اور اس نے سارے منشیوں کو آنکھ کان ناکھ ہر وستو میں سمان بنایا ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو اونچا اور ہمیں نیچا اور تُچھ کیوں سمجھتے ہیں اس کا انہوں نے آوہ گمن کی ویچار ڈھارہ ڈھڑ کر یہ جواب دیا کہ تمہارے پچھلے جیون کے برے کاموں میں کاموں نے تمہیں اس جنگوں میں نیچ اور اپمانیت بنایا ہے اس ویچار ڈھارہ کی انسوار ساری آتمائیں دو بار پیدا ہوتی ہے اور اپنے کاموں کے حساب سے سریز بدل کر آتی ہے ادھیک برے کام کرنے والے لوگ جانوروں کے شرین میں پیدا ہوتے ہیں ان میں اور ادھیک برے کام کرنے والے منصفتی کے روت میں آ جاتے ہیں جن کا کام اچھے ہوتے ہیں وہ آوہ گمن کے چکر سے مکتی پا جاتے ہیں آوہ گمن کے بیروپ تین ترک اس سمان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ گینکوں کا کہنا ہے کہ اس دھرتی پر سب سے پہلے منصفتی پیدا ہوئی پھر جانور پیدا ہوئے اور اس کے کروڑوں سال بعد منشوے کا جنم ہوا اب جبکہ منشوے ابھی اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور کسی امانوں آتمہ نے ابھی برا کام ہی نہیں کیا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی آتمہ تھی جنہوں نے انگنیت جانوروں اور پیڑ پودھوں کے روپ میں جنم لیا دوسری بات یہ ہے کہ اس وچار دھارہ کو مان لینے کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دھرتی پر جانوروں کی سنکھیا میں نیرنطر کمی ہوتی رہتی جو آتمہ آوہ گمن سے مختی پا لیتی ان کی سنکھیا کم ہوتی رہنی چاہیے تھی جبکہ یہ واشتہ ہمارے سامنے ہے کہ دھرتی پر منصفیوں جانوروں اور ان پتی ہر پرکار کی جیوں کی سنکھیا میں نیرنطر بڑی بھاری وردی ہو رہی ہے نمبر تین تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کی سنکھیا میں دھرتیوے آقاس کے جتنا انصر دکھائی دیتا ہے مرنے والوں کی تلنا میں پیدا ہونے والوں کی سنکھیا کہیں ادھی ہے خربو انگنیت مچھر پیدا ہوتے ہیں جبکہ مرنے والے اس سے بہت کم ہیں کبھی اپنے دیس میں کسی بچے کے بارے میں بیعت پھیل جاتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو پہچان رہا ہے جہاں پچھلے جنموں میں رہتا تھا اپنا قرآنہ نام بھی بتا رہا ہے اور یہ بھی کہ اس نے دوبارہ جنم لیا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا واستوستہ سے کوئی سمد نہیں ہوتا اس پرکار کی چیزیں ویبھنین پرکار کی منوہ اجیانک ویمانسک روگ یا اجیاتمک ویساماجک ویحالات کی پرٹکریہ کا نتیجہ ہوتی ہے جن کا سچارو روح سے علاج کرایا جانا چاہیے مول واسطوستہ سے ان کا دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا واسطوستہ واسطویق بات یہ ہے کہ یہ سچائے مرنے کے بعد ہر منوشعے کے سامنے آ جائیں گی کہ منوشعے مرنے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے سوامی کے پاس جانا ہے اور اس نے اس انسار میں جیسے کام کیے ہوں گے اس کے حساب سے پرلے میں دنڈ یا نام پانا ہے کرموں کا حل ملے گا یدی منوشعے اپنے پالانہار کی اپاسنا اور اس کے بعد مانتے ہوئے اچھے کام کرے گا بھلائی اور صدچار کے راستے پر چلے گا تو وہ اپنے پالانہار کی کرتا سے جنت میں جائے گا جنت جہاں آراند کی ہر وستو ہے بلکہ وہاں تو آنند وے شکس وے بھاو کی ایسی وستویں بھی ہیں جن کو اس دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کار نے سنا نہ کسی دل میں ان کا وچار آیا اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ جنتی لوگ وہاں اپنے آنکھوں سے اپنے سوامی وے ایون پالانہار کو دیکھ سکیں گے جس کے دربار جس کے برابر آنند اور ہرس کی کوئی وستو نہیں ہوگی اسی طرح جو لوگ برے کام کریں گے اپنے پالانہار کے ساتھ دوسروں کو بھاگی بنائیں گے اور ودرو کر کے اپنے منصحے کے آدیس کا انکار کریں گے وہ نرک میں ڈالے جائیں گے وہاں آگ میں جلیں گے وہاں ان کو برے کاموں اور اپرادوں کا دند ملے گا اور سب سے بڑا دند یہ ہوگا کہ وہ اپنے سوامی کو دیکھنے سے ونشت رہ جائیں گے اور ان پر ان کے سوامی کی درد نہ کیا پنا ہوگے پالانہار کا ساجی بنانا سب سے بڑا گناہ اس سچے اصلی سوامی نے اپنے کتاب قرآن میں ہمیں بتایا کہ بھلائیاں اور صد کرم چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی اسی طرح اس سوامی کے یہاں اپراد پاپ اور برے کام بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جو اپراد وہ پاپ منصفوں کو سب سے ادھک اور بھائینت دنڈ کا بھوگی بناتا ہے جسے وہ کبھی سما نہیں کرے گا اور جس کو کرنے والا صدو کے لئے نرک میں جلتا رہے گا وہ نرک سے باہر نہیں جا سکے گا وہ موت کی اچھا کرے گا پرنتو اسے موت کبھی نہیں آئے گی وہ اپراد اکیلے اسور پالانہار کے ساتھ اس کے گنوں وہ ادھکاروں میں کسی کو بھاگیدار بنانا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے اپنا سر یا ماتھا ٹیکن ہے اور کسی اور کو پوجہ یوگے ماننا ماننے والا جیویت کرنے والا آجیوی کا دینے والا لا بیہانے کا مالک سمجھنا بہت بڑا پاپ اور حتیان پہنچے درجے کا ظلم ہے چاہے ایسا کسی دیوی دیوتا کو مانا جائے یا سورج چاند ستارے یا کسی پیر فقیر کو کسی کو بھی اس ایک ماتھ سوامی کے گنوں میں برابر کا یا بھاگیدار سمجھنا شرک بہو دیواد ہے جسے وہ سوامی کبھی شما نہیں کرے گا اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کو یا دیوے چاہے تو ماب کر دے گا اس پاپ ارثات سرک کو سمیں ہماری بدھی بھی اتنا ہی برا سمجھتی ہے اور ہمیں بھی اس کام کو اتنا ہی اپریے سمجھتے ہیں ایک اُدھارن 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 سوروپ یا دی کسی کی پتنی بڑی نقچڑی ہو سمانے باتوں پر جھگڑے پر اُتر آتی ہو تو کچھ کہنا سننا نہیں مانتی ہو لیکن پتی یا دی اس گھر سے اسے نکلنے کو کہہ دے تو وہ کہتی ہے کہ میں کیول تیری ہوں تیری ہی رہوں گی تیرے ہی دروزے پر مروں گی اور ایکشن کے لیے تیرے گھر سے باہر نہیں جاؤں گی تو پتی لاکھ روض کے بعد بھی اس سے نبھانے کے لیے مجبور ہو جائے گا اس کی وپریت یا دی کسی کی پتنی بڑی سیوہ کرنے والی آدھے کا پالن کرنے کی پابند ہو وہ ہر سمیں اس کا دھیان رکھتی ہو پتی آدھی رات کو گھر آتا ہو اس کی پرتکشہ کرتی ہو اس کے لیے خانہ گرم کر کے اس کے سامنے رکھ دیتی ہو اس سے پریم بھری باتیں بھی کرتی ہو وہ ایک دن اس سے کہنے لے گئے کہ آپ میرے جیون ساتھی ہیں لیکن میرا اکیلے آپ سے کام نہیں چلتا اس لئے اپنے امک پڑسی کو بھی میں نے آج سے اپنا پتی بنا لیا ہے ہے تو یدی اس کے پتی میں کچھ بھی گیرت ہوگی تو وہ یہ بات کداپی سہن نہیں کر سکے گا وہ ایک سن کے لیے بھی ایسی احسان خراموس نرلج اور خراب عورت کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرے گا آخر ایسا کیا ہوں کیون اس لئے کہ کوئی پتی اپنے پتی ہونے کے وشیس ادھکاروں میں کسی کو بھاگیدار دیکھنا نہیں چاہتا آپ یدے کہ ایک گندی بوند سے بنا انسان کسی اور کو اپنا ساجی بنانا پسند نہیں کرتا تو وہ سوامی جو اتیان تش بوند سے منسیوں کو پیدا کرتا ہے وہ کیسے یہ سہن کر لے گا کہ اس کا پیدا کیا ہوا منس سے اس کے ساتھ کسی اور کو اس کا ساجی یا بھاگیدار بنائے اس کے ساتھ کسی دوسرے کی اپاشنہ کی جائے اور بات مانی جائے جبکہ اس پورے سنسار میں جسے جو کچھ دیا ہے اسے نے پردان کیا ہے جس پرکار ایک وشیہ اپنے عجت وے ستیتیو بیج کر بیج کر ہر آنے والے آدمی کو اپنے اوپر قبضہ دے دیتی ہے تو اسی کارن میں ہمارے نجروں سے گری ہوئی رہتی ہے ہے تو وہ آدمی اپنے سوامی کی نجروں میں اس سے کہیں ادھک نیچ اپمانت اور گیرا ہوا ہے جو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی اپاسنہ میں مس ہو چاہے کوئی دیوتا ہو یا خریشتہ جین ہو یا منسے مورتی ہو یا بودھ قبر ہو یا اسثان یا کوئی دوسری کالپنی پستو مورتی پوجہ کے لئے پویتر قرآن کا ایک ادھارن مورتی پوجہ کے لئے قرآن میں ایک ادھارن پرسطت کیا گیا ہے جو سوچ اشار کرنے یگہ ہے فرمایا اللہ پاک نے اللہ کو چھوڑکا تم جن مورتی قبر یا اسثان والوں کو پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے پیدا کرنا تو دور کی بات یا دی مکھی ان کے سامنے سے کوئی وسطو پرساد آدھی چھین لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کتنے کمجور ہیں اور انہوں نے اللہ کا اس طرح مہتو نہیں سمجھا جیسا سمانا چاہئے تھا نسند اللہ شکتی شالی اور جبردست ہے انواد قرآن حج سورہ حج بائیس تہتر چوبیس کتنا ستیق ادھارن ہے بنانے والا تو سمیہ اللہ ہے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئی مورتیوں اور بتو کے بنانے والے بیخ پر منصے ہیں جدی ان مورتیوں میں تھوڑی بہت سمجھ ہوتی تو وہ منصے کی اپاسنا کرتی ہیں ایک کمجور وچار کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ ہم ان کی اپاسنا اس لئے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمیں مالک کا راستہ دکھایا ہے اور ان کے مادھیم سے ہم مالک کی کرپے حاصل کرتے ہیں یہ بلکل ایسی بات ہوئی کہ کوئی کلی سے ٹرین کے بارے میں معلوم کرے اور جب کلی اسے صحیح جانکاری دے دے تو وہ ٹرین کی جگہ کلی پر ہی سوار ہو جائے کہ اسی نے ہمیں ٹرین کے بارے میں بتایا ہے اسی طرح اللہ کی اور صحیح مار درسن کرنے اور راستہ بتانے والے کی اپاسنا کرنا ٹھیک ایسا ہی ہے جیسے ٹرین کو چھوڑ کر کلی پر سوار ہو جانا کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیول دھیان جمانے اور اپنے کو آکرشت کرنے کے لئے ان مورتیوں کو رکھتے ہیں یہ بھی بھلی کہیں کہ بڑے دھیان سے کسی خمبے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کیول پتا جی کا دھیان جمانے کے لئے خمبے کو دیکھ رہے ہیں کہاں پتا جی اور خمبہ کہاں یہ کمجور مورتیہ اور کہاں وہ شکتی شالی بلوان اور دیوان مالک اس سے دھیان بندے گا یا بٹے گا تارانس یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی اللہ کا سازی ماننا مہا پاپ ہے جسے وہ کبھی بھی شما نہیں کرے گا اور ایسا آدمی صدر کے لئے نرکت کا اندھن بنے گا سب سے بڑا صدقرم ایمان ہے اسی پرکار سب سے بڑا صدقرم اور نیکی ایمان ہے جس کے بارے میں دنیا کے سمس دھرم والے یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ یہی چھوڑ جانا ہے مننے کے بعد آدمی کے ساتھ کیول ایمان جائے گا ایماندار ایمان والا اسے کہتے ہیں جو اور بے ایمان حق دیں ایماندار ہے ایمان والا اسے کہتے ہیں جو اور بے ایمان حق دینے والا ہو جالی ہیں کہ موننسج پر سب سے بڑا حق اس کے پیدا کرنے والے اس کے دنیا سے یہ ہے سب کو پیدا کرنے والا جیون اور مٹی سے دینے والا آدمuxe سوامی پالانہار اور اپاسنہ کے یوگیوں کیول اکیلا اللہ ہے تو پھر اسی کی اپاسنہ کی جائے اسی کو سوامی لابہانے سممان پر اپمان دینے والا سمجھا جائے اور اس کے لیے اس کے دیر ہوئے جیون کو اس کی اچھا وی اگیا انسار بسر کیا جائے اسی کو مانا جائے اور اسی کو اور اسی کی مانی جائے اسی کا نام ایمان ہے کہ اول ایک کو مانک مانو بینہ اور اسی کا آگیا پالن کیے بینہ منصح ایماندار اور تھاپ ایمان والا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ بے ایمان اور کافر کہلائے گا مالک کا سب سے بڑا حق مار کر لوگوں کے سامنے اپنی ایمانداری جتانا ایسا ہے ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکو بہت بڑی ریکیتی سے مالدار بن جائے اور پھر دکان پر لالا جی سے کہے کہ آپ کا ایک روپے میرے حساب میں ادھک آ گیا ہے آپ لے لیجیے کتنا مال لوٹنے کے بعد ایک روپے کا حساب دینا ایمانداری نہیں ہے اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی اپاس نہ کرنا اس سے بھی بری اور گھنونی بھی ایمانی ہے ایمان کے اول یہ ہے کہ منصح اپنے مالک کو اکیلا مانے اس اکیلے کی اپاسنا اور جیون کی ہر گھڑی کو مالک کی مرجی اور اس کے آدیشہ نشار بہت بسر کرے اس کے دیوے جیون کو اس کی اچھا نشار بسر کرنا ہی دین کہلاتا ہے اور اس کے آدیشوں کو ٹھکرا دینا ادھرم ہے سچا دین آرام سے ہی ایک ہے اور اس کی شخصہ ہے کہ اس اکیلے ہی کو مانا جائے اور اسی کا حکم بھی مانا جائے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اسلام کے علاوہ جو بھی کسی اور دین کو اپنائے گا وہ اشوی کار رہے ہوگا اور ایسا ویکتی پر لوگ میں ہانی اٹھانے والوں میں ہوگا منصح کی کمجوری ہے کہ اس کی نظر ایک ویسے سیما تک دیکھ سکتی ہے اس کے کان ایک سیما تک سن سکتے ہیں اس کے سومنے چکھنے اور چھونے کی سکتی بھی سیمت ہے ان پانچ اندریوں سے اس کی بدھی کو جانکاری ملتی ہے اسی طرح بدھی کی پہنچ بھی ایک سیما ہے وہ مالک کس طرح کا جیون پسند کرتا ہے اس کی اپاسنہ کس طرح کی جائے مرنے کے بعد کیا ہوگا جنت کین لوگوں کو ملے گی وہ کوئن سے کام ہے جن کے نتیجے میں منصح نرک میں جائے گا ان ساری باتوں کا پتہ مانو بدھی سوش بوش اور گان سے نہیں لگایا لگایا جا سکتا ایگمبر سندشتہ منصح کی اس کمجوری پر دیا کر کے اس کے پالنہار نے اپنے بندوں میں سے ان محال منصحوں پر جن کو اس نے اس دائتے کی یگے سمجھا اپنے خریشتوں دوارہ ان پر اپنا سندشتہ اتارا جنہوں نے منصح کو جیون بسر کرنے اور اپاسنہ کے طور طریقے بتایا اور جیون کی یہ سچائیاں بتائیں جو وہ اپنی بدھی کے آدھار پر نہیں سمجھ سکتا تھا ایسے بجرگ اور محال منصحوں کو نبی رسول یا سندشتہ کہا جاتا ہے اسے اوتار بھی کہہ سکتے ہیں اگر اوتار کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ منصح جسے اللہ نے منصحوں تک اپنا سندشت پہنچانے کے لئے چنا ہو لیکن آج کل اوتار کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس ور منصح کے روپ میں دھرتی پر اترا ہے یہ ویرت ویچار اور اندھیو آستہ ہے یہ مہا پاک ہے اس اسکتے دھارنا کو منصح کو ایک مالک کی اپاسنہ سے ہٹا کر اسے مورتی پوجہ کی دلدل میں خسا دیا وہ منصح جن کو اللہ نے ان لوگوں کو سچا راستہ بتانے کے لئے چنا اور جن کو نبی اور رسول کہا گیا ہر قوم میں آتے رہے ہیں ان سب نے لوگوں کو ایک اللہ کو ماننے کیول اسی اکیلی کی اپاسنہ پرنے اور اس کی اچھا سے جیون بسر کرنے کا جو طریقہ شریعت یا دھارمی قانون وہ لائے اس کی پابندی کرنے کو کہا ان میں سے کسی سندشتہ نے بھی اس اور کے علاوہ اپنی یا کسی اور کی اپاسنہ کی دعوت نہیں دی بلکہ انہوں نے اسے سب سے بھیانک اور بڑا بھاری افراد چھاراتے ہوئے سب سے ادھیک اسی پاب سے لوگوں کو روکا ان کی باتوں پر لوگوں نے وشواس کر لیا اور سچے مال پر چندے لگے مورتی پوجہ کم آ رہا ہوئی ایسے سمجھ سندشتہ اور اس کے ماننے والے لوگ صدہ تاری منصفے تھے ان کو موت آنے تھی جسے موت نہیں وکیول اللہ ہے نبی یا رسول یا صدہ چاری لوگوں کو لوگوں کی موت کے بعد اس کے ماننے والوں ماننے والوں کو ان کی بہت یاد آئی اور ان کی یاد میں بہت روتے تھے شیطان کو موقع مل گیا منصفے کا دشمن ہے اور منصفے کی پرچہ کے لئے اللہ نے اسے بہکانے اور بری باتیں منصفے کے دل میں ڈالنے کا دھکار جٹا دیا ہے دیکھے کون سا اس پیدا کرنے والے مالک کو مانتا ہے اور کون شیطان کو مانتا ہے شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں اپنے رسول یا بجرگ سے بڑا پریم ہے مننے کے بعد یہ تمہاری نظروں سے اوجر ہو گئے ہیں اسے اب اللہ کے چہتے بندے ہیں اللہ ان کی بات نہیں تالتا اس لئے میں ان کی ایک موتی بنا دیتا ہوں اسے دیکھ کر تم شک شانتی پا سکتے ہو شیطان نے موتی بنائے جب ان کا من کرتا ہوئے اسے دیکھا کرتے تھے دھیرے دھیرے جب اس موتی کی محبت ان کے دل میں بس گئی تو شیطان نے کہا کہ یہ رسول سندیشتہ نہیں یہ بجرگ اللہ کے بڑے نکٹ ہے یا کہ تم ان کی موتی کے آگے اپنا سر جھکاؤں گے تو اپنے کوئی اشور کے سمیق پاؤں گے اور تم اور اشور تمہاری بات مان لے گا یا تم اشور کے سمیق ہو جاؤں گے مجھ سے کہ من میں موتی کے آگت پہلے ہی گھر کر چکی تھی اس لئے اس نے موتی کے آگے سر جھکانا اور اسے پوجنا آرم کر دیا اور وہ منسطے جس کی اپاسنا کی یوگی کیول ایک اللہ تھا موتیوں کو پوجنے لگا اور سرک بہو دیواز میں فس گیا منسطے جسے اللہ نے دھرتی پر اپنا خلیفہ پرتی ندیخ بنایا تھا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکنے لگا تو اپنی اور دوسروں کی نجروں میں اپمانت اور گھرنا کا پاتر ہو گیا اور مالک کی نجروں سے گر کر سدیو کے لئے نرک اس کا ٹھکانہ بن گیا اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے سندیشتہ بھیجے جنہوں نے لوگوں کو مورتی پوجا دین ہی ہر پرکار کے بہو دیواز اور انیاء کے سممند سکھنے والی برائیوں اور نیتی بگاڑ سے روکا جن لوگوں نے بات مانے اللہ ان سے پرسند ہوا اور جن لوگوں نے ان کے نردیشوں اور نصیتوں کا لگن گیا اللہ کی اور سے دنیا ہی میں ان کو تباہ و برباد کر دینے دینے والے فیصلے کیے گئے رسولوں کی شخصہ ایک کے بعد ایک نبی اور رسول آتے رہے ان کے دھرم کا آدھار ایک ہوتا وہ ایک ہی دھرموں کی اور بلاتے کی ایک کسی کو اس کے وجود اور اس کے گنوں وے عدھکاروں میں سازی نے ٹھہرا اس کی اتباسنا وے آگیا پالن میں کسی کو بھاگیدار نہیں کرو اس کے رسولوں کو سچا جانو اس کے فرشتے جو اس کے بندے اور پویتر پرانی ہیں جو نے کھاتے پیتے ہیں نے سوتے ہیں ہر کام میں مالک کی آگیا کا پالن کرتے ہیں اس کی آگیا نہیں کر سکتے تو اللہ کی خدای یا اس کے معاولوں میں برابر بھی کوئی دخل نہیں رکھتے ان کی اسیتیوں کو مانو اس نے اپنے خرشتے دوار اپنے رسول وے نبیوں پر یہ جو ہے عشوانی بھیجی کتاب بھیجی ان سب کو سچا جانو مرنے کے بعد دو بار جیون پا کر اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ پانا اس وشواش کے ساتھ اسے سکتے جانو اور یہ بھی مانو کہ جو کچھ بھاگیے میں اچھا یا برا ہے وے مالی کی عورت ہے اور رسول اس میں اللہ کی عورت سے جو صریعت ویدھان اور جیون ویپن کا طریقہ لے کر آیا ہے اس پر چلو اور جن برائیوں اور ورجیت کاموں اور وستوں سے اس نے منع کیا ہے ان کو نہیں کرو کتنے اللہ کے دوت آئے سب سچے تھے اور ان پر جو پویتر ایش وانی پتری بھی سچی تھی ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان میں بھی نہیں کرتے سکتے تو یہ کہ جن ہونے ایک اس کو ماننے کی دعوت دی ہو ان کی شعو میں ایک مالک کو چھوڑ کر دوسر کی پوزہ ہی نہیں سویں اپنی پوزہ کی بات نے ہو ان کے سچے ہونے میں کیا سندے ہو سکتا ہے البتہ جن مہا پروسوں کے یہاں مرک کی پوزہ یا بہت سے اپاسیوں کی اپاسنا کی شکشہ ملتی ہیں یا تو ان کی شکشہوں میں پریورتن کر دیا گیا ہے یا وہ اللہ کے دوتھ ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ سلیم سے پہلے کے سارے دسولوں کے جیون کے حالات میں ہیر پھیر کر دیا گیا ہے اور ان کی شکشہ کے بڑے حصے کو بھی پریورتن کر دیا گیا ہے انکن دوتھ محمد صلی اللہ علیہ سلام یہ ایک خمول لے سکتے ہے کہ ہر آنے والے رسول اور نبی کی جوان سے اور اس پر اللہ کی عورت اتارے سہیپوں میں ایک انتین دوتھ کی بھوش شیوانی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اور ان کو پہچان لینے کے بعد تاری پرانی شریعت ویدھار اور دھار میں کانون چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے اور ان کے دوارہ لائے گئے انتین کلام قرآن اور سمپون دین پر چلا جائے یہ بھی اسلام کی سچائی کا ثبوت کے پچھلی کتابوں میں بہت ادھ پھیر کے باوجود اس مالک نے انتین دوتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی سوچنا کو پریورتی نے ہونے دیا تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ چکے کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی ویدوں میں اس کا نام نران سن پرانوں میں کل کی اوتار بائی بیل میں فارق لی اور بہت گرمتے میں انتین بودھ آدھی لکھا گیا ہے ان دھارمی پستقوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم اس ثان جنم کا یوگ اور اس کے گنوں وی وی ستاؤں آدھی کے بارے میں سفش اشار دیئے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پویتر جیونی کا پریچے اب سے لگ بگ ساڑھے چودہ سو سال پہلے فیانتیم نبی وی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے پرشیر مقام میں پیدا ہوئے جنم سے کچھ مہینے پروی ہی آپ کے باپ عبداللہ کا دھیانت ہو گیا تھا ماں آمنہ بھی کچھ ادھگ سمیے تک جیویت نہیں رہی پہلے دادا عبد المطلیب اور ان کے دھیانت کے بعد چاچا ابو طالیب نے انہیں پالا آپ اپنے گنوں بھلائیوں وی اچھائیوں کے قارن شگر جگہ لوگ سرخصہ کے اپنی بھوم گلے بست ہوئے آپ کے پاس رکھ کے اپنی آپ سی بیوادوں وی جھگڑوں کا فیصلہ کراتے لوگ بھومت صلی اللہ کو ہر اچھے کام میں آگے پاتے اور آپ وطن میں ہو یا سفر میں سب لوگ آکے گنوں کے گن گاتے ان جنہوں وہاں اللہ کے گھر کعبہ میں 360 بود دیوی دیتاؤں بجرگوں وے رسولوں کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی پورے عرب میں دیش میں بہود واد شک اور کفر کے علاوہ حتی مار دھار لوٹ مار گلام اور عورتوں کے عدیق آئیو ہنن اونچ نیچ دھوکہ سال کے ہوئے تو اللہ نے اپنے خریصے جبرائیل علیہ السلام دورہ آپ پر قرآن اتار نا آرہم کیا اور آپ کا رسول بنانے کی سوچ سوچ دی اور لوگوں کو ایک اللہ کی اپاس نا وے آگیا پالن کی اور بلانے کی جمعہ داری سچ کی آواز اللہ کے رسول محمد نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر خطرے سے سوچ کرنے کے لئے آواز لگائی لوگ اس آواز پر تیزی سے آ کر جمع ہو گئے ایک سچے اور اماندار آدمی کے آواز تھی آپ نے سوال کیا یدی میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی اور کمجوری منصر کی ایک اور کمجوری رہی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا اور گزرگوں کی غلط باتوں کو بھی آخ بند کر کے مانتا چلا جاتا ہے چاہے بدھی اور ترک ان باتوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہے لیکن اس کے باوجود منصر پریواری باتوں پر جمع رہتا ہے اور بادھائے اور آج مائی سے یہ کاران تھا کہ چالیس سال کے آیو تک محمد صلی اللہ سلام کرنے اور سچا ماننے اور جاننے کے باوجود مقہ کے لوگ اللہ کے سندشتہ کے سوپ میں اللہ کی عورت لائے گئی آپ کی حصہوں کے دشمن ہو گئے آپ جتنا ادھیک لوگوں کو سب سے بڑی سچائی سرک کے ویرود اکشرو واد کی اور بلاتے لوگ اتنا ہی آپ کے شاد دشمنی کرتے کچھ لوگ سچائی کو ماننے والوں اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو ستاتے مارتے اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لتا دیتے گلے میں خندہ ڈال کر گھسرتے ان کو سیدھے مارک پر آنے کی دعا کرتے ایک بار آپ مکہ کے لوگوں سے نیراث ہو کر نکت کے سہر طائف گئے وہاں کے لوگوں نے مہان منشو کا گھور افت مان کیا آپ کے پیش سرار کی لڑکے لگا دیئے جو آپ کو برا بلا کہتے انہوں نے آپ کو پتھر مارے جس سے آپ کے پاؤں سے خون بہنے لگا تقلیف کے قرار جب آپ کہیں بیٹھ جاتے تو لڑکے آپ کو دو برا کھڑا کر دیتے اور پھر مار تھے اس حال میں آپ سہر سے باہر نکل کر ایک جگہ بیٹھ گئے آپ نے ان کو بددعا نہیں دی بلکہ اپنے مالک سے پرارکھ نہ کی کہ اے مالک ان کو سمجھ یہ جانتے نہیں اس پر عشوانی اور واہر پہنچانے کے قرار آپ کا اور آپ کا ساتھ دینے والے پریوار اور قبیلے کا تین وقت تک پون سماجی بحث کار کیا گیا اس پر بھی بسنے چلا تو آپ کے قتل کی یوجنہ بنائے گی انت میں اللہ کے آدیس سے آپ کو اپنا پیارا سہر مکہ چھوڑ کر دوسرے سہر مدینہ جانا پڑا وہاں بھی مکہ والے تیار کر کے بار بار آپ سے یود کرنے کے لئے دھا بولتے رہے ستے کی جیت سچائے کی سدیو ویجے ہوتی دیس کو اسلام کی سندی چھوڑ میں لا کھڑا کیا اس پر کار اس سمے کی پریشت دنیا میں ایک قرانتی پیدا ہوئی موٹی پوجہ بند ہوئی موچنی سماف ہوئی اور سب لوگ اس وقت کو ماننے اور اسی کے اپاسنا وے آگیا پالنے والے اور ایک دوسرے کو بھائی جان کر انہوں کا حق دینے والے بن گئے انتی مصیت اپنی مرکی سے کچھ مہینے پہلے آپ نے لگ بھگ سوا لاکھ لوگوں کے شاد حج کیا اور تمام لوگوں کو اپنی انتی مصیت کی جس میں آپ نے یہ بھی کہا لوگوں مرنے کے بعد قیامت میں حساب کتاب کے دن میرے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے کی کیا میں نے اللہ کا سندیز اور اس کا دین تم تک پہنچایا تھا تو تم کیا جواب دوں گے سب نے کہا نیسند آپ نے اسے فون روپ سے ہم تک پہنچا دیا اس کا حق ادا کر دیا آپ نے آتمان کی اور اُمولی آپ نے اپنے لوگوں سے ارمایا یہ سچا دین جن تک پہنچ چکا ہے پہ ان کو پہنچ جن کے پاس نہیں پہنچ آپ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ میں انتیم رسول ہوں اب میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا میں ہی انتیم اندیشتہ ہوں جس کی تم پر پیغمبر محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جیس بھی ان میں سے ان میں کا ایک گیرو سکتے کو جانتے بھول سے چھپاتا ہے ہر منصرے کا دویت اب قیمت تک آنے والے ہر منصرے پر یہ انی والے ہے کہ اور اس کا یہ دھارمک اور مانوی کرتبے ہے کہ اکیلے مالک کی اپاسنہ کرے اسی کا آگیا پالن کرے اس کے ساتھ کشی کو سازی نے ٹھہرائے اور قیمت قیمت اور دوبارہ اٹھائے جانے حساب کتاب جنت و جہنم کو سچ مانے اور اس بات کو مانے کہ پرلوگ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا وہاں پر جس نے اس کا کوئی سازی نیا بنایا ہوگا اور اس کے انکن دودھ محمد علیہ السلام کو خندیشتہ مان کر اور ان کے لائے دین اور جیون یاپن کے طور طریقوں پر چلا ہوگا اسلام میں اسی چیز کو ایمان کہا گیا ہے اس کے لئے صدر کے لئے سور بخ اور جس نے کو مانے بنا جیون گزار رہا ہوگا اسے مرنے کے بعد قیامت میں صدر کے لئے نرک کی آگ میں جن پڑھے گا کچھ آپت یا کسی کے من میں کچھ سوال پیدا ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد جنت یا جہنم میں جانا دکھائی تو دیتا نہیں اسے موں میں ایک حقیقت ہے اسے ہم ایک ادھارن سے ہی سمجھ سکتے ہیں بچ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس سے کہا جائے جب تم باہر جاؤں گے اور بہر آکا تم بہت سے لوگوں اور بہت سی وستوں کو دیکھوں گے تو گرب کی حالت میں اسے وشواش نہیں آئے گا مگر جیسی گرب سے بہر آئے گا سب ساری گوستوں کو اپنے سامنے پائے گا اسی طرح یہ سنتار سارا سنتار ایک گرب کی حالت میں ہیں یہاں سے موت کے بعد نکل کر جب منصف پر لوگ میں آنس کھولے گا تو سب کچھ اپنے سامنے پائے گا وہاں کی جنت و جہنم اور دوسرے سکتیوں کی سوچنا ہمیں اس سچے ویقتی نے دی اس کے گھور سطروں بھی دل سے جھوٹا نے کہہ سکے اور قرآن جیسی کتاب نے دی ہے اس کی سچے ہر اپنے پرائے نے مانی ہے دوسری آپکتی دوسری چیز جو کسی کے من میں خٹک سکتی ہے تو یہ ہے کہ جب سارے رسول ان کا لائے دین اور رشوری کتابیں سچی ہیں تو پھر اسلام سے بکار کرنا کیوں جروری ہے آج کی ورطمان دنیا میں اس کا جواب آسان ہے ہمار دیس کی ایک سنسد ہے جہاں کا ایک سمیدھان ہے جتنے پردھار منتری پہ پندیت جوہلال نہلو ساس سری جی اندرہ گاندی چران سنگ راجی گاندی ویپی سنگ آدی جیس کی جرورت اور سمیدھانی سنسد اور قانون انہوں پاس کیے اب جو ورطمان پردھا منتری ہے ان کی کبینیٹ اور سرکار سنگیدھان یا قانون میں جو بھی سنسد کرے گی اس پرانی سمیدھان دھار آئے اور قانون سما ہو جائے گا اور بھارت کے ناغرک کے لئے اوش ہوگا کہ اس نئے سنسد سوزد سوزد کو قانون کو مانے اس کے پاس کوئی بھارتی ناغرک یہ کہ کہ اندرہ گاندی اصلی پردھا منتری تھی میں تو دیش دروہی کہے گا اور اسے دن کا حق دار سنجھ جائے گا اسی طرح سارے اشوری دھرموں اور اشوری کتابوں میں اپنے سمیہ میں سکتے اور سچائی کی شکشہ دی جاتی تھی لیکن اب ان سمج رسول اور اشوری کتابوں کو سچا مانتے ہوئے بھی سکتے انتیم نہیں کہ سارے دھرم خدا کی اور لے جاتے ہیں منجل ایک سچ کیول ایک ہوتا ہے جھوٹ بہت ہو سکتے ہیں پرکاش ایک ہوتا ہے اندھیرے بہت ہو سکتے ہیں فتح دین کیول ایک ہے اس لئے اس کو ایک ماننا اور اس ایک کی ماننا دین کبھی نہیں بدلتا کیول شریعت شمع کے انصار بدلتی رہی ہیں اور وہ بھی اسی مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر جب انشویت کی نسل ایک ہے اور ان کا مالک ایک ہے تو راستہ بھی کیول ایک ہے قرآن کہتا ہے دین تو اللہ کے نکت کیول اسلام ہی ہے ایک اور سوال یہ سوال بھی من مستقس میں جواب صاف ہے کہ ایک تو یہ قرآن اللہ کی معانی ہے اس نے دنیا کو اپنے سچے ہونے کے لئے جو ترق دیے ہیں وہ سب کو ماننے پڑے ہیں اور آج تک ان کی کاٹ نہیں ہو سکی اس نے محمد صلی اللہ کے سچے اور انتیم نبی ہونے کی گھوشنہ کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ پویتر جیون کا ایک ایک پل دنیا کے سامنے ہیں ان کا سمکون جیون اتحاس کی کھولی کتاب ہے دنیا میں کسی بھی منسیو کا جیون آپ کے جیون کی بھانتی شرکش اور اتحاس کی روشن میں نہیں ہے آپ کے دشمن اور اسلام دشمن اتحاس دیتے تھے جس آدر منسیو نے اپنے ویکتی جیون میں کبھی جھوٹ نہیں بولا دین کے نام پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے آپ نے سمیح یہ بتایا کہ میں انتیم دوت ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے ساری دھارمی پستقوں میں انتیم جسی پر کی آتار کی جو بھرشے وانیا کی گئی اور نشانیا بتائی گئی ہے ویکیور محمد پر پوری اترتی ہے پندیت ویت پرکا شپا دھے نے لکھائی کہ جو ویت اسلام شویقار نے کرے اور محمد اور ان کو دین کو نیمانے ہوئے ہندو بھی نہیں ہے اس لئے کی ہندو کے دھارمی گرنتوں میں کل کی آتار اور نرانسنس کے دھرتی پر آ جانے کے بعد ان کو اور ان کے دین کو ماننے پر بل دیا گیا ہے اس پر کار جو ہندو بھی اپنے دھارمی گرنتوں میں آستہ رکھتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بنا مرنے کے بعد جیون میں نرک کی آگ وہاں اللہ کے درسن سے محرومی اور اس کے سروکالی پرکوف کا حق دار ہوگا ایمان کی ضرورت مرنے کے بعد جیون کے علاوہ اس انسار میں بھی ایمان اور اسلام ہماری ضرورت ہے اور منشطے کا قطبہ ہے کہ ایک سوامی کی پاسنہ اور جانور سے بھی گیا گجرا ہے قطبہ اپنے مالک کے در پر پڑا رہتا ہے اور اسی سے آشا رکھتا ہے ایک ایسا منشطے ہے جو اپنے سچے مالک کو بھول کر در 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 پھرے لیکن اس ایمان کی ضرورت مرنے کے بعد کے لئے ہے جہاں سے منشطے واپس نے لوٹے گا اور موت پکارنے پر بھی اسے موت نہ ملے گی اس میں پستاوہ بھی کچھ کام نے آئے گا یدی منشطے وہاں سے ایمان کے بینہ چلا گیا تو شدو کے لئے نرک کی آگ میں جن پڑے گا اس دنیا کی آگ کی ایک چنگاری بھی ہمارے دن کی خال جل جائے گی تو دوسری خال بدل دی جائے گی اس طرح نرم تر یہ دن بہت نہ ہوگا میرے پر پار موت کا سمی جانے کب آ جائے جو سانس اندر ہے اس کے باہر آنے کا بھروسہ نہیں اور جو سانس باہر ہے اس کے اندر جانے کا بھروسہ نہیں موت سے پہلے سمیہ ہے اس سمیہ اپنی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جمعیداری کا آباز کر لیں ایمان کی بینہ نئے جیون سفل ہے اور نئے مندے کے بعد آنے والا جیون کل سب کو اپنے سوامی کے بات جانا ہے وہاں سب سے پہلے ایمان کی پوست ہوگی ہاں میرا وقت سوارت بھی ہے کہ کل کساب کے دن آپ یہ نے کہہ دے کہ ہم تس پالن ہر کی بات پہنچائی ہی نہیں گئی تھی مجھے آشاء ہے کہ سچی باتیں آپ کے دل میں گھر کر گئی ہوں گے تو آئیے سنیمان سچے دل اور سچی آتمہ والے میرے پریمتر اس مالک کو گواہ بنا گر اور ہچے دل سے جسے دلوں کا ہاتھ جانے والا مان لے اقرار کرے اور پریانہ کرے اشہد اللہ الہ اللہ تو اشہد انہ محمد رسول اللہ انواد میں گواہ دیتا ہوں کہ اس بات کی اللہ کی سوئے کوئی اپاسنا یوگ نہیں اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک کسی بھی طرح اللہ کا ساجی بنانے سے اور ہر پرکار کے گنہوں سے اور اس بات کا اپرن کرتا ہوں گی اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کے سب آدیش کو مانوں گا اور اس کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا آگیا پارن کروں گا دائیوار اور کریم مالک مجھے اور آپ کو اس راستے پر مرتے دم تک جمع رکھے آمین میرے پیر مطر اپنی موت تک اس وشویات اور ایمان کے انسار اپنا جیون گجارتے رہے تو پھر معلوم ہوگا کہ آپ کے اس بھائی نے کیسا محبت قہا ادا کیا ایمان کی پرکشہ اس اسلام اور ایمان کے قارن آپ کی آج جمعیس بھی ہو سکتی ہے مگر جیت صدی کی ہوتی ہے یہاں بھی سکتے کی جیت ہوگی اور اور اپنے مالک کو پرسند کرنے کے لئے اس کا سرب میں درشن کرنے کے لئے یہ پریشہ کچھ بھی نہیں آپ کا کرتبہ ایک بات اور ایمان اور اسلام کی یہ سچائے ہر کچھ بھائی کا حق اور امانت ہے جس تک یہ حق نہیں پہنچا ہے اس لئے آپ کا بھی کرتبہ ہے کہ اللہ کے لئے کیون اپنے بھائی کی ہم دردی میں اسے مالک کے پرپوک نزد کی آگ اور درد سے بچانے کے لئے دکھ درد کے پوری احساس کے ساتھ اس طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر چائے پہنچائے تھی آپ بھی پہنچائے تاکہ اس کو صحیح راستہ سمجھ میں آجائے اس کے لئے اپنے مالک سے دعا کریں کیا ایسا ویعتی منصف کہہ لینے کا حق دار ہے جس کے سامنے ایک اندھا آخو کی روشنی سے محروم ہونے کے قرآن آپ کے علاو میں گرنے والا ہو اور وہ ایک بار بھی ہوتے مو سے یہ نے کہ کہ تمہارا یہ راستہ آگ کی اور جاتا ہے ستی مانوت کی بات تو یہ ہے کہ اسے روکے اس کو پکڑے بچائیں اور سنکل پکڑے کہ جب تک اپنا بست ہے میں قدابی اسے آگ میں گننے نہیں دوں گا ایمال لانے کے بعد ہر مسلمان پر حق جس کو دین کی نبی کی قرآن کی روشن مل چکی ہے وہ سرک اور کفر کی شیطانی آگ میں فسے لوگوں کو بچانے دھن میں لگ جائے ان کی پھوڑی میں ہاتھ دے ان کے پاں پکڑے کی لوگ ایمال سے ہٹ کر غلط راستے پڑھنے جائے نیسوارت اور سچی ہمدردی میں کہی بھائی 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 دل پر پڑھو ڈالتی ہے یعنی آپ کے دوارہ ایک آدمی کو بھی ایمال مل گیا اور ایک آدمی بھی مالک کے سچے در پر لگ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اس لئے کہ اللہ اس ویعتی سے بہت ادھ پر ہوتا ہے جو کسی کو کفر اور صرف سے نکال کر سچائے کی مارک پر لگا دے آپ بیٹا یعنی آپ سے بھائی ہو کر دوسمن سے جائے ملے اور آپ کے بدلے پھر اسی کے کہنے پر چلے پھر کوئی بھلا آدمی اسے سمجھا بھلا آگیا پالن بنا دے تو آپ بھلے آدمی سے کتنے پرسن ہوں گے اس مالک اس بندے سے اس سے جائے خوش ہوتا ہے جو دوسروں تک ایمان پہنچے اور بارنے کا ساتھر بن جائے ایمان لانے کے بعد اسلام سوی کرنے کے بعد جب آپ مالک کے سچے بندے بن لے گی اور اللہ کی محبت بڑھے گی مالدار ہے تو دین کی نردار اس کی روی در سے ہر سال اپنی آئے سہقداروں کا حصہ زکاة کے روح میں نکال نہ ہوگا رمجان کے پورے مہینے روجہ رکھنے ہوں گے اور اگر بس میں ہو تو عمر میں ایک بار حج کے مکہ جانا ہوگا خبردار آپ اب آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نے جھکے آپ کے لئے کفر پر سرک جھوٹ دھوکہ دھڑی معاملوں کا بگاڑ رشوت اقارن حتیہ کر دینا پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد سنتان کی حتیہ آروب پر سراب جوان سود سور کا ماس ہی نہیں حلال ماس کے علاوہ سارے حرام ماس اور اللہ اور اس کے رسول کے جلی حرام ٹھہرائے گی ہر وستو منع ہے اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی پاک اور حلال بتائی ہوئی وستیوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے وے پوریش شاہد آنا چاہیے اپنے مالک دوارہ دیا گیا قرآن پاک سو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور پاک کی اور صفائی کے طریقوں اور دینی معاملوں کو سکھک کرنا چاہیے سکھ دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے مالک ہم کو پریوار کے لوگوں اور شتداروں کو اور ہمارے دوستوں کو اور اس دھرتی پر بسنے والی تمام معناتہ کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ انہیں موت دیں اس لئے کہ ایمان ہی ماناؤ سماج کا پہلا اور آخری سہارہ ہے جس طرح اللہ کے ایک پیغمبر عبرہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں اپنے ختم کر سکتی ہے آج بھی خجو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا پیارے مالک کی یہ دو نام ہیں جو کوئی بھی ان کو سچے دل سے صحب بار پڑھے گا مالک اس کو ہر پریشانی سے چھٹکا دے گا اور سچ راستہ دکھا کر رہے گا دو نام یہ ہے یا حادی یعنی اے سچ راستہ دکھانے والے یا رحیم یعنی اے ہر پریشانی میں دیا کرنے والے میں ان باتوں کو آپ تک بڑی محبت کے ساتھ بڑی فکر مندی کے ساتھ آپ تک میں نے جو کہا ہے اس کو بڑے پیغام ایک محبت کا پیغام سمجھ کر اس پہ قبول کر نا اگر آپ نے میری بات مال لی تو انساء اللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ہمیں سجاد رکھیں گے میرا اس میں کوئی جاتی یا کسی طرح کا کوئی مفاد نہیں ہے ایک مانو تا ہون ہے کیونکہ ایک ہم ماباپ کے شنطان ہیں اس لئے قدر تک ہر انسان کے لئے ہمیں فکر مند ہونا ہر انسان کی محبت کا تقاجہ ہے کیونکہ ہم آپ اس میں بلڈ ریسکشن کے بھائی ہیں ایک دوسرے کی فکر مند ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے محمد صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ صحیح انسان سچا انسان وہ ہے جو انسان اپنے لئے پسند کرے اپنے بھائی کے لئے پسند کرے اور جو انسان اپنے لئے پسند نہیں کر کھر اپنے بھائی کے لئے پسند نہ کرے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی بھائی کو بھرام دوں گا دھنی باد خدا حافظ